اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ نماز میں ہم دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں اور وہ لکھا بھی جاتا ہے فرشتے لکھتے ہیں تو ان کا question یہ ہے کہ یہ سلام پھیرنے کا کیا مقصد ہے مطلب اس کے کوئی فوائد ہیں یا اس کے کیا مقاصد ہیں اور وہ لکھے کیوں جاتے ہیں تو کچھ confused ہیں وہ اس معاملے میں تو یہ انہوں نے پوچھا ہے اچھا صحب اٹھا ہے السلام اصل میں انقطاع نماز یا نماز کے انقطاع کی ایک کا سائن ہے جیسے نماز شروع کرنے کا سائن اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہ سب چیزیں حرام کر کے ہم جو وہ ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگئے اب بولنا حرام کھانا حرام پینا حرام چلنا حرام سب حرام کر دیا ہم نے تو اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوگئے تو یہ جو ہم نے سائن اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کی یہ سائن ہے گوہ ہے کہ سب چیزیں حرام ہو گئیں اور جب آپ نے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیرا تو گوہ ہے کہ وہ ساری چیزیں حلال ہو گئیں کہ ان چیزوں کے حلال ہونے کا سائن ہے اب آپ پر سلامتی ہے جو آپ نے تحریمہ کے لئے حرام کر کے اللہ سے سلامتی مانگی تو آپ کو عطا کر دی گئی ہے لہذا اب آپ سلامتی کے ساتھ اب بول بھی سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں تو کہ یہ وہ سلام جو انقطع نماز جو ہے یہ اس کا ایک سائن ہے اس لئے ہم السلام علیکم ورحمت اللہ السلام کرتے ہیں بلکہ اس پر جو وہ اہل دل جو یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ نماز اصل میں مومن کی میراج ہے حدیث میں آتا ہے السلام علیکم دائیں بائیں ہر ایک کو سلام کرتا ہے تو گوہ ہے کہ اس میراج کے سفر سے آپ جب واپس آ گئے ہیں اب آپ نے دائیں طرف اپنے فرشتوں کو بھی سلام کیا دائیں طرف کے نوازیوں کو سلام کیا دائیں طرف کے جنات کی نیت کی اگر امام آپ کے دائیں طرف تو امام کی بھی نیت کر لی آپ نے کہا السلام علیکم اور لیفٹ پہ فرشتوں کو بھی نیت کی ادھر کی نمازیوں کو بھی نیت کی ادھر امام صاحب اگر آپ کے لیفٹ پہ اس کی نیت کی اور جب ملائکہ اور جنات جس کے سب کی نیت کر کے گا السلام علیکم رحمت اللہ تو آپ نے دونوں طرف سلام کیا ہے تو یہ سلام گوہ ہے کہ آپ نے وہ سفر آخر سے سفر میراج سے واپس آ کے سلام کیا ہے تو یہ گوہ ہے کہ ایک طرح کی اس بات کے علامت ہے کہ وہ سفر ماشاءاللہ میراج کے خیری سے مکمل ہو گیا اور سلامتی کی دورت اللہ کی طرح سے آتا ہو گئی اب گناہوں سے انشاءاللہ سلامتی نصیب ہو جائے گی عبادتوں کے اوپر استقام سلامتی کے ساتھ نصیب ہو جائے گا اور اللہ کا قرب سلامتی سے مل جائے گا اس لیے اسلام علیکم کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ سلام جو ہے وہ ایک نیکی بھی ہے ذکر بھی ہے اور ظاہر نیکی کے طور پر لکھا بھی جاتا ہے مرات کی پیئی مرات کی پیئی